تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو ہم نے پرسو جو ویڈیو بنائی تھی وہ ہیرن کی وہ خاص نسل جس سے کستوری حاصل ہوتی ہے آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے بچھو کی فارمین کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کہ بچھو کی فارمین کو کیوں کیا جائے دراصل دوستو بچھو کی فارمین اس کے زہر کے لئے کی جاتی ہے کیونکہ اس کا زہر بہت سی عدوائیات میں مددگار ثابت ہوتا ہے بنانے میں دوستو اس کی ایک لیٹر زہر کی قیمت کموبیش ایک کرب یعنی سو کروڑ ہے لیکن بچھو کا ایک لیٹر زہری کٹھا کرنا کوئی عام بات نہیں ہے بیق وقت اگر بیس لاکھ بچھوں کا زہر نکالا جائے تو ایک لیٹر زہر نکلتا ہے دوستو بچھو پالنے کے لئے بہت زیادہ جگہ درکار نہیں ہوتی بلکہ پلاسٹک کے بنے ہوئے باکس مل جاتے ہیں جن میں رکھ کے ان کو پالا جا سکتا ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ایران میں اس کی بقاعدہ فارمنگ ہو رہی ہے اور وہ ان سے زہرانسل کر کے ان کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو حکمت میں بھی بچھو کا کافی استعمال ہے ایک دفعہ آزاد بھائی جو آزاد چائے والے کے نام سے یوٹیوب چینل ہے جن کا انہوں نے سات گرام کا ایک بچھو پکڑا تھا جس کی ایک حکیم نے تقریباً پانچ ہزار قیمت لگائی تھی لیکن اگر ان کا وزن تیس گرام سے اوپر ہو تو ان کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے دوستو بچھوں کی جو خوراک ہے وہ بھی کیڑے مکوڑے ہیں بی ایس ایف کلاروہ لال بیگ یا دوسرے کیڑے مکوڑے جو کہ ہم آسانی سے ان کو مہیا کر سکتے ہیں یہ ان کی پسندیدہ خوراک ہے دوستو یہ تمام فارمنگ جو پاکستان میں نہیں ہو رہی یہ پاکستان میں کس طرح ہو سکتی ہے اس پہ میں انشاءاللہ بہت جلد ایک علیدہ ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل گوڑ لک فارمر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دوستو